بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے نائنٹھ سنٹیکس بک بورڈ چیپٹر نمبر سیون میتھمیٹکس ایکسرسائز سیون پوائنٹ تھری کا پارٹ نائن ہم کرنے جا رہے ہیں پارٹ ایٹ میں ہم فور کوسچنز کر چکے ہیں کوسچن نمبر فائی سے اب سٹارٹ لیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں محنت کریں جم کے اور مذکر آتے رہیں ٹھیک ہے چلیں کوسچن نمبر فائی کی طرف کوسچن نمبر فائی ایک کولم میٹرکس ہے وان ٹو اس میں لکھا ہے اور دوسرا اسکوائر میٹرکس ہے تھری ٹو سیون اور ایٹ وان ٹو سری ٹو سیون اینڈ ایٹ چیک کر لیں کولمز کتنے ہیں ایک روز کتنی ہیں دو کولم روز کے برابر نہیں ہیں اس لیے یہ اسی پروڈکٹ نہیں مل سکتی یہ ملٹیپلائر نہیں ہو سکتے پسچن نمبر سکس کی طرف چلیں پسچن نمبر سکس میں ایک اسکوائر میٹرکس ہے تھری ٹو سیون ایٹ اور دوسرا کولم میٹرکس ہے ون اور ٹو الٹا سسٹم ہو گیا فائیو میں پہلے کولم تھا پھر اسکوائر تھا اس میں اسکوائر ہے پھر کولم ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پر نوٹ کیجئے گا تھری ٹو سیون ایٹ وان ٹو یہاں پر کولم کتنے ہیں ٹو یہاں روز کتنی ہیں ٹو دیکھیں صرف جگہ تبدیل کردینے سے نوٹ کیجئے ذرا ٹھیک ہے آرڈر برابر ہو گیا ہے یہ اوکے ہے یہ ملٹیپلائے ہو سکتا ہے اب کیا کریں گے فرسٹ رو فرسٹ کولم فرسٹ رو سیکنڈ کولم تو تھری ملٹیپلائے بائی ون پلس ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو اب فرسٹ رو تو موجود ہے فرسٹ کولم بھی ہے فرسٹ رو موجود ہے سیکنڈ کولم نہیں ہے لیکن کیا بات سکھائی تھی میں نے کہ جب آپ کنفرم ہو جائیں کہ دو ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو فوراں آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے آرڈر چیک کرنا ہے کس ملٹرکس کا ریزلٹنٹ ملٹرکس کا یعنی کہ جو آپ کا آنسر والا ملٹرکس ہوگا اس کا آرڈر آپ پہلے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ جو آپ کو دیئے گئے ہیں اس کی روز چیک کریں اور دوسرے والے کے کولمز چیک کریں پہلے والے کے اندر دو روز ہیں دوسرے والے میں ایک کولم ہے تو یہ آرڈر بنے گا 2 into 1 کا 2 by 1 کا آرڈر بنے گا کس کا آپ کے ریزلٹنٹ ملٹرکس کا اب یہ 2 کا مطلب کیا ہے 2 روز تو 2 روز میں کوئی شکل میرے خیال میں ایسی بنے گی A B 2 روز ایسی ہوں گی کولم ایک ہوگا کیونکہ پہلا نمبر یاد ہے نا آپ کو میں نے ہمیشہ سکھایا پہلا نمبر جو ہے روز کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسرا نمبر کولمز کو تو دو روز ہیں ایک کولم ہے تو یہ exactly کولم میٹرکس آپ کا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے اب ٹینشن نہیں ہے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے اب ہم نیچے ہی جائیں گے کیونکہ کولم میٹرکس تب ہی بنے گا نا ریزلٹنٹ کا اچھا step number 1 ہو گیا first row first column ok fine step number 2 first row second column step number 2 نہیں ہو سکتا step number 3 second row first column ہو سکتا ہے 7 multiply by 1 plus 8 multiply by 2 پھر fourth step second row second column second column ہے ہی نہیں اس لیے fourth step نہیں ہو سکتا first ہو سکتا ہے third ہو سکتا ہے بس اور اسی سے یہ اصل میں column matrix جو ہے وہ بنے گا 3 ones are 3 plus 2 2s are 4 7 ones are 7 plus 8 2s are 16 یہ بنے گا ہمارے پاس 7 اور 16 17 23 آنسر چیک کر لیجئے یہ دیکھیں column matrix ہی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا 7.3 کا question number 6 کا 7 اور 23 جی بالکل یہی آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے آگے چلتا ہے question number 8 کی طرح question number 8 کی طرف اچھا اس میں کیا ہے ہمارے پاس دونوں square matrix ہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے order کا دونوں اس کو ایک جیسے matrix ہوں تو پھر تو آپ کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ multiply ہوں گے یا نہیں ہوں گے 3 2 7 8 3 2 7 8 اور دوسرا matrix ہے question number 8 ہے نا آہ ساری ساری کوششن نمبر seven six ہوا ہے ساری seven کریں گے نا seven 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 کوششن نمبر seven اب کریں گے کوششن نمبر seven three two four one three two four one three two four one or zero one one zero 0 1 1 0 ٹھیک ہے بھئی 3 2 4 1 3 2 4 1 0 1 1 0 columns برابر ہیں rows کے تو یہ ہو سکتا ہے resultant matrix اس کا کیا نکلے گا اس کا کیا ہوگا تو دو rows ہیں first column اور دو ہی column ہیں second matrix first matrix میں دو rows اور second matrix میں دو columns ہیں ٹھیک ہے بھئی اچھا تو آپ کا جو ہے وہ resultant matrix بنے گا اس کا ہوگا 2 by 2 یعنی کہ دو rows اور دو columns تو square matrix آپ کا resultant matrix ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو multiply کرنے شروع کرتے ہیں c لے لیں پہلے first row first column 3 multiply by 0 plus 2 multiply by 1 دوبارہ first row second column 3 multiply by 1 plus 2 multiply by 0 اس کے بعد second row first column 4 multiply by 4 multiply by 0 plus 1 multiply by 1 اور 4 multiply by 1 plus 1 multiply by 0 اب چلتے ہیں آگے 3 0s are 0 plus 2 1s are 2 4 0s are 0 plus 1 1s are 1 3 1s are 3 plus 2 0s are 0 4 1s are 4 plus 1 0s are 0 2 1s are 0 3 4 2 1 3 4 question number 7 check کر لیں بھئی ذرا اس کا answer اس کا answer check کر لیں ذرا 2 1 3 4 exactly 7 کا یہی answer ہے ٹھیک ہو گیا بھئی آگے چلیں question number 9 کی طرف question number 8 کی طرف sorry question number 8 کی طرف چلتے ہیں question number 8 میں ہمارے پاس کیا ہے square matrix square matrix ہیں 6 minus 5 6 minus 5 7 minus 4 5 2 0 1 اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ multiply ہو سکتے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ resultant matrix جو ہے اس کا order کیا ہوگا 2 by 2 ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ابھی c is equal to first row first column 6 multiply by 5 plus minus 5 bracket میں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں plus بھی ہے minus 5 multiply by 0 اس کے بعد دوبارہ first row 6 multiply by 2 plus minus 5 multiply by 1 second row first column 7 multiply by 5 plus minus 4 multiply by 0 پھر 7 multiply by 2 plus minus 4 multiply by 1 آگے چلتے ہیں 5 6 ڈا 30 ٹھیک ہے اور پلس 0 کر دیں یا minus 0 کر دیں ایک ہی بات ہے minus 5 0 سے multiply ہوگا تو 0 ہو جائے گا plus 0 کر دیں یا minus 0 کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا 0 کے sin اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں 75 35 یہ بھی 0 ہو جائے گا پلس 0 کر دیں 6 2 12 minus 5 1 5 7 2 14 اور minus 4 1 4 C is equal to 30 35 11 اور 10 میرے خیال میں یہی جواب ہونا چاہیے چیک کرتے ہیں کیا ہے جواب 7.3 30 35 7 اور 10 30 35 7 اور 10 آ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر کچھ گڑھ بڑ ہو گئی ہے 12 اور minus 1 اور یہاں پر یہ اس سے آیا ہے یہ تھا ہمارے پاس first row second column 6 multiply by 2 بلکل صحیح ہے minus 5 multiply by 1 یہ بھی صحیح ہے اچھا پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں 6 2 12 12 ہاں minus 5 multiply by 1 ہے تو بھئی یہاں minus 5 آئے گا minus 5 آئے گا ٹھیک ہے بھئی اچھا 12 میں سے 7 گئے پھر کتنے بچے ہمارے پاس 12 میں سے 5 گئے کتنے بچے سیون بچے پلس کے سیون بچے یہ لیجیے آپ کے بک کے مطابق آنسر آ چکا ہے ٹھیک ہے question number 9 کی طرف چلتے ہیں question number 9 question number 9 ہی آسان c 0 18 اور 3 جی بالکل صحیح ہے last question کرتے ہیں اس کا یہ جو 10 questions ہیں اس exercise کے وہ ہے آپ کے section B کے short question answer اس کے بعد question number 11 سے جو شروع ہوگا نا system وہ ہوگا long question answer آپ کے section C کے سوال یہاں پر question number 11 سے شروع ہو رہے ہیں 11 12 13 14 تک یہ سب section C کے سوال ٹھیک ہے اچھا 10 کو دیکھیں 10 کیا ہے یہ بھی real number سے multiply ہونے والا question ہے آسان ہے تھوڑی سی اس میں twist ہے بتا دوں گا 0 minus 1 oh sorry 0.1 0.9 0.6 اور 0.3 ٹھیک ہے بھئی کیا کرنا ہے باری باری اس سے multiply کرنا ہے اب decimal دیکھ کے جو نا بچے ہو جاتے ہیں confused بولتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا مسئیبت ہے decimal فوراں calculator نکالتے ہیں بھئی calculator نکالنے کی ضرورت نہیں ہے calculator نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آسان سی بات سمجھ جائیں calculator کو avoid کریں آپ لوگ ابھی آپ جلدی جلدی ابھی اسے اپنی habit نہیں بنائیں گے آپ لوگ اس چیز کی تو آگے جا کے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے ہر چیز میں تھکا calculator نکالا کریں کوشش تو کریں بہت آسان ہے بہت آسان ہے دیکھیں یہ point ہوتا ہے نا جیسے 0.1 ہے ہر number کے نیچے 1 موجود ہوتا اس کے نیچے 1 موجود ہے یہ سب basics of mathematics کے اندر سب میں نے سکھا اگر یہ ہوتا 0.26 مثال کے طور پہ point ختم کرنا point کے بعد کتنے number ہیں 2 number ہیں اس کے نیچے 1 ہوگا یقین point ہٹائیے اس کے نیچے 0 لگا دیجئے 2 0 اگر یہاں پر 0.369 3 ہے point کے بعد تو point ہٹائیے اس کے نیچے 1 کے 3 0 لگا دیجئے یہ کیا بن یہی کام کرنا ہے 10 multiply by 1 upon 10 10 multiply by 1 upon 90 10 multiply by 9 upon 10 sorry 9 upon 10 1 upon 9 9 upon 10 اور 6 upon 6 upon 10 10 اور 3 upon 10 ٹھیک ہو گیا 3 upon 10 اب یہ جو position آجاتی ہے ہم اس میں cross میں کاٹ سکتے ہیں point ختم کیا 1 upon 10 ہو گیا point ختم کیا 9 upon 10 ہو گیا point ختم کیا 6 upon 10 ہو گیا point ختم کیا 3 upon 10 ہو گیا یہ جو position آتی ہے اس میں آسانی سے آپ کاٹ دیجئے numbers کو جیسے یہ 10 سے 10 گیا کیا بچا آپ کے پاس بچا 1 9 6 اور 3 ٹھیک ہے بھئی یہی آپ کا جواب ہونا چاہیے چیک کرتے ہیں 1 9 6 3 ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دیکھیں کتنا آسان ہو گیا جب بیچ میں multiply ہو تو up and down نہیں کٹ تے یہ دھیان میں رکھے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ سوچ رہوں 6 10 چلو یار کاٹ دیں no 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 بیچ میں plus minus ہو تو کٹ سکتا ہے بیچ میں multiply ہے تو صرف cross میں ہی کٹے گا یہ ذہن میں رہ ٹھیک میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے پارٹ 9 ہو گیا پارٹ 10 میں انشاءاللہ سیکشن سی کے ہم کوششن کریں گے کوششن نمبر 11 12 جتنے بھی ہو سکتے ہیں کوششن کوششن